کو وہ کہتا ہے کہ تعلیم کا فائدہ یہ ہے فلسفے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے لا شعور میں شعور بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے اب جو سب کو غصہ کہتے ہیں یار مجھے آسان الفاظ میں بتاؤ کہ تعلیم کا فائدہ کیا ہے کہتا ہے اچھا جو سب میں بتاتا ہوں آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں کتا ہے جو سب کہتے جی ہے کہتے اچھا تو آپ کے گھر میں مویشی بھی ہیں بھیڑ بکریاں بھی ہیں گائے بھی ہیں جو سب کہتے جی ہے کہتے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا گھر کافی بڑا ہے جو سب کہتے جی گھر تو کافی بڑا ہے میرا کہتے اس کا مطلب ہے کہ آپ مالدار آدمی چھوستر کہتے جی مالدار تو ہوں تو کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زمینیں بھی ہیں چھوستر کہتے زمینیں بھی ہیں کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو محنت اور دعا کرنی سکھائی ہوئی ہے کہتا ہے جی یہ تو ہے کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے والدہ تھی وہ بڑی شریف عورت تھی کہتے جی بڑی دعا گو بڑی دعایں کرنے والی عورت تھی کہتے آپ کے والد بھی بزرگ ہوں گے کہتے جی یہ کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو سارا کچھ کہتا یہ ہوتا ہے فلسفہ یہ ہوتی ہے لوجک یہ اس کو کہتے ہیں منطق کہ میں نے آپ سے صرف ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں کتا ہے آپ نے بتایا ہے ہے تو اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ امیر آدمی ہیں آپ کے گھر میں مویشی بھی ہیں آپ کی زمینے بھی ہیں اور آپ کے والدین شریف لوگ تھے تو دیکھیں اس کو منطق کہتے ہیں کہ ایک چیز پوچھی اور آپ کے پورے خاندان کا میں نے حسب نصب نکال لیا تو چل رہا کہتے ہیں یار یہ تو منطق جو ہے تعلیم یہ تو بڑی پاورفل چیز ہے مجھے بھی آنی چاہیے لیکن تم سولہ سال ہو گئے ہیں تمہیں سیکھتے ہوئے مجھے تو تھوڑی دیر میں سمجھ آ گئی ہے تو اب چودری صاحب نے اگلے دن کرتا پہنا خصہ پہنا گاؤں میں نکل گئے کہ کسی کو میں بھی تعلیم سکھاؤں منطق سکھاؤں اب کوئی کابو نہیں آ رہا تھا چوہ سب گھر واپس آگے بڑے اداس تو ان کا جو ملازم تھا شرفو وہ ان کی ٹانگیں دبانے لگ پڑا چوہ سب کہتے شرفو کچھ تعلیم حاصل کر لو تم بھی کہتا ہے چوہ سب تعلیم کا فائدہ کیا ہوگا کہتے اس سے تمہیں منطق آئے گی کہتا ہے منطق کا کیا مطلب ہوتا ہے چوہ سب کہتے آگئی کہتے جی آگئی کا کیا مطلب ہے چوہ سب کہتا ہے اس سے آپ کے لا شعور میں شعور کی کھڑکیاں کھلیں گی کہتا ہے چودری صاحب میں پڑے علی خیابندہ نہیں ہے میں کہنے اچھا ایک گلت اداس تو آڈے کار کتا ہے وہ کہنے نہیں چوہ سب اب چودری صاحب پریشان ہوگے کہ اس کو میں آگے کیا کہوں چوہ سب کہتے شرفو کل تو تو جاب تے نہیں آنا وہ کہنے دے جی میرا کی کسوریہ دے بیچ ہے کہنے دے دکھو اے اندھا ہے تعلیم منہوں ایک کو سوال تو پتا چل گیا ہے کہ تیرے والدین شریف لوگ نہیں چاہتے ہیں بھر یہ لذیفہ تھا شہنی آپ کا زک ہے زک اللہ